پری ڈیتھ پیریٹ کیا ہے؟ وہ ٹسٹنگ پیریٹ ہے یہاں ہم ٹسٹ پر ہیں اور پوسٹ ڈیتھ پیریٹ کیا ہے؟ وہ ریوارڈ پیریٹ ہے وہاں پر ہمیں آج کے ریکارڈ کے مطابق یا تو ریوارڈ ملے گا یا پنشمنٹ دیا جائے گا تو پری ڈیتھ پیریٹ جو ہے وہ ٹسٹنگ پیریٹ ہے یہاں پر جو ہے جو چیزیں ہم کو ملی ہوئی ہیں وہ سب ٹسٹ پیپرز ہیں یہ بلیسنگ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ نبی القریم زندگی اور بہت کے بارے میں سوچئے انسان پیدا ہوتا ہے ساٹھ سال ستر سال جیتا ہے کچھ دن سو سال سے کمی میں اس کی جت ہو جاتی ہے اس معاملے کو اگر آپ خدا کے کریشن پلان کی روشنی میں دیکھیں تو کیا معلوم ہوگا؟ کہ آپ کی زندگی ایک ایٹرنل زندگی ہے خدا نے آپ کو ایٹرنل لائف دی ہے لیکن اس لائف کو خدا نے دو حصے میں باٹ دیا ہے ایک ہے پری ڈیس پیریٹ اور دوسرا ہے پوسٹ ڈیس پیریٹ پری ڈیس پیریٹ اور پوسٹ ڈیس پیریٹ پری ڈیس پیریٹ کیا ہے؟ وہ ٹسٹنگ پیریٹ ہے یہاں ہم ٹسٹ پر ہیں اور پوسٹ ڈیس پیریٹ کا ہے وہ ریوارڈ پیریٹ ہے وہاں پر ہمیں آج کے ریکارڈ کے مطابق یا تو ریوارڈ ملے گا یا پریسمنٹ دیا جائے گا تو پری ڈیس پیریٹ جو ہے وہ ٹسٹنگ پیریٹ ہے یہاں پر جو ہے جو چیزیں ہم کو ملی ہوئی ہیں وہ سب ٹسٹ پیپرز ہیں یہ بلیسنگ نہیں ہے جو کچھ بھی دنیا میں پا رہے ہیں چاہے وہ اپنی اپنا وجود ہو اولاد ہو پیسہ ہو انڈسٹری ہو گھر ہو کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو وہ سب ٹسٹ پیپرز ہیں وہ بلیسنگ نہیں ہے ان ٹسٹ پیپر کے معاملے میں ہمیں خدا دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسا اس کو استعمال کرتے ہیں کیسا ریسپانس دیتے ہیں تو جو لوگ اس ٹسٹ میں سٹینڈ کریں گے تو انجلز ہمارے ساتھ ہر وقت ہے اس کا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے اور اس کے مطابق اور جیت پیرئر میں ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا یہ بہت زیادہ امپورٹن بات ہے کہ آپ زندگی کو دو حصے میں بات کر دیکھیں پری ڈیت پیرئرڈ اور پوس ڈیت پیرئرڈ جب تک آپ اس طرح نہیں سوچیں گے آپ کے اندر رائٹ تھنکنگ نہیں آئے گی رائٹ تھنکنگ نہیں آئے گی جیسے کوئی سٹیڈنٹ اگزامنیشن حال میں ہو اور اس کو سوال لے کہ یہ میرا یہ میرا میری اندسٹری یہاں پر لگی ہوئی ہے تو اس کا سب کنٹر غلط ہو جائے گا اگزامنیشن حال ہوتا ہے ٹیسٹ کے لیے تو اس کو ٹیسٹ کے نظر سے دیکھنا پڑے گا کسی دوسری نظر سے دیکھنے میں آدمی جو ہے فیل کر دیا جائے گا وہ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم اس وقت امتحان کے پیریڈ میں ہیں اور موت کے بعد جو دنیا آئے گی وہاں پر ہم ریوارڈ کی پیریڈ میں ہوگے نہ یا تو ہمیں ریوارڈ بلے گا یا اگر ہم کالیفائیڈ نہ کر سکے تو ہمیں پنیشمنٹ دیا جائے گا یہ ہے یہ ہے ہماری زندگی خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق یہ ہے ہماری زندگی اور اس کو جاننا ہر انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو آدمی اس بات کو نہ جانا ہے گویا کہ اس نے اس پہلی بات ہی کو نہیں جانا جس کو اسے سب سے پہلے جاننا تھا بے بات ہا linkا vielleicht بہت زیادہ ります جس کو لیے personen خدا پہلیو